جی تو آج کا ٹاپک ہے لائسوسوم جیسے کہ آپ کو نام بتا رہا ہے لائسو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا سوم کا مطلب ہوتا ہے ایسی بوڈی جو کسی چیز کو توڑتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دیار کال لائسوسوم دیکھو بھئی ہم خوراک کھاتے ہیں تو خوراک کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس دیجیسٹر سسٹرم ہے اور دیجیسٹر سسٹرم انڈیویجول لیول پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر خوراک کو توڑنے کے لیے جو چیز موجود ہے وہ دیجیسٹر سسٹرم ہے اگر سل کے پاس کوئی چیز ٹوڑتی ہے تو اس کو کون توڑتی ہے یوکریوٹک سل کے پاس چیزوں کو توڑنا کس کے ذمہ داری ہے وہ آج بتاؤں گا وہ لائسوسوم کی ہے لائسوسوم کتنی طرح کے ہوتے ہیں لائسوسوم کے پاس کون سی ایسے انزائم ہے جو چیزوں کو توڑتے ہیں لائسوسوم کیسے بنتا ہے لائسوسوم کا کیا کام ہوتا ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کمپلیٹ سٹڈی کرنا ہے لائسوسوم کے بارے میں دیکھو بھئی جو لائسوسوم ہے لائسوسوم دو الفاظوں کا مجموع ہے ایک ہے لائسو لائسو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا سپلٹ کرنا اور اسی کے ساتھ دوسرے لفظ ہے سوم اور سوم کہتے ہیں بوڈی کوئی بھی ایسی چیز جو کسی چیز کو توڑتی ہے سپلٹ کرتی ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں لائسوسوم اس کو دسکور کرنے والا جو سینٹیس ہے جس نے سب سے پہلے اس کو نکالا آئیزولیٹ کیا اور سپرٹ کیا وہ دسکور کرنے والا سینٹیس کا نام ہے دیڈو مطلب اس کو سب سے پہلے جو سینٹیس ہے جس نے اس کے بارے میں بتایا اس کو آئیزولیٹ کیا اس کو سپرٹ کیا پورے سل کہنے سے اس کا نام ہے دیڈو جو لائسو سوم ہے یہ سنگل ممبرین باؤنڈڈ آرگنلی متا کہ یہ کیسا آرگنلی ہے جو سنگل ممبرین باؤنڈڈ آرگنلی ایک ممبرین رکھنے والا جو آج کا ہمارا topik ہے جو آپ کے پاس لائسو سوم ہے یہ يوکریوٹک آرگنلی یہ پرو کروٹ کے پاس نہیں ہوتا تو يوکریوٹک آرگنلی جو کہ ڈیڈوپ نے ہمیں بتایا یہ جو لائسوسوم ہے اس کی سب سے بڑے پیچان اس کے اندر کافی زیادہ موجود ہوتے ہیں یہ پکڑ کے رکھتا ہے it contains of rich acid phosphatase phosphatase اور phosphatase کے ساتھ and hydrolytic enzyme تو جو hydrolytic enzyme اور phosphatase enzyme رکھتا ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں they are called lysosome یہ جو lysosome basically morphologically different ہوتا ہے اس کی جو morphology ہے اس کی جو بناوٹ ہے morphologically یہ different ہوتا ہے دوسرے оргانلی سے یہ different ہوتا ہے other оргانلی تو دوسرے оргانلی سے یہ جو оргانلی ہے different ہے اور کس لحاظ سے بتا رہا ہوں اس کی morphology کے لحاظ سے یہ جو оргانلی ہے دوسرے оргانلی سے ہمیں different نظر آتا ہے اب یہ ہمیں ایک question آیا وہ question یہ ہے کہ سب سے پہلے سر آپ نے بتایا single membrane ہے تو یہ single membrane کس نے بنائی کون اس کی packing کرتا ہے اس packing کے اندر کیا ہے سر آپ نے بتایا enzyme میں تو یہ enzyme کہاں سے آئے دیکھو بھئی آپ نے سنا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے endoplasmic reticulum دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کے اوپر ribosome ہوتے ہیں ایک کے اوپر ribosome نہیں ہوتے ہیں جس کے اوپر ribosome ہوتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں r.e.r rough endoplasmic reticulum یہ جو rough endoplasmic reticulum ہے basic یہ بناتا ہے enzyme کو اور آپ کو پتہ enzyme کیا ہوتے ہیں protein ہوتے ہیں تو یہ سارے کہ سارے جو enzyme ہے یہ r.e.r بناتا ہے یہ enzyme بن گیا سارے کے سارے اب جو انزائیم بن گئے ہیں اس انزائیم کو پیک کرنا اس انزائیم کی پیکنگ کرنا جو پیک کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ یہ ہے میں یہ اورگنلی پڑھا چکا ہوں میری دوسری ویڈیو میں موجود ہے اس کا نام ہے گولجی اپریٹس تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس کی پیکنگ کرتا ہے اس کے ارد گرد ممرین بناتا ہے اور اس کی فردر پروسس کرتا ہے جو کے آئے ہوئے انزائیم ہیں تو یہ اس کی پیکنگ کر رہا ہے یہ اس کی پیکنگ کر رہا ہے یہ جو انزائیم آتے ہیں بیسیکلی یہ بھی ٹرانسپورٹ ویزیکل کی شکل میں ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ویزیکل کی شکل میں ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ویزیکل کی شکل میں مگر اس کی جو فردر پروسس ہوتا ہے وہ فردر پروسس کون کرتا ہے گولجی اپریٹس کرتا ہے اب جو گولجی اپریٹس اس کی فردر پروسس کرنے کے بعد یہ اس کو نکال دیتا ہے باہر کی طرف سائٹو پلازم ہے اس ویزیکل کو باہر نکال دیتا ہے جب یہ ویزیکل باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ اترا کہاں سے ہے گولجی اپریٹس ہے تو آپ اس کو نام دے دیتے ہیں یہ گولجی ویزیکل ہے کیونکہ گولجی اپریٹس اترا ہے گولجی ویزیکل تو ہے یہ اورگنلی کونٹس ہے جو سنگل ممبرین باؤنڈڈ ہے ایک ممبرین رکھنے والا اس کے اندر انزائم موجود ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں پرائمری لائسوسوم کیونکہ ابھی یہ کام نہیں کر رہا ورک نہیں کر رہا تو جب یہ کام نہیں کرتا اپنا فانکشن پرفارم نہیں کر رہا ہوتا اس وقت ہم اس کو کیا دیتے ہیں دیار کول پرائمری لائسوسوم تو اس طرح سے لائسوسوم بنتا ہے اگر میں اس کو ورڈی میں لکھتا چلوں تو میں لکھوں گا یہاں پر یہ جتنے بھی انزائم ہیں جو میں نے کے لائسوسوم کے اندر رکھ دی ہیں آر پروسسٹ یا سنتیسائز یہ سارے کے سارے بنے ہیں یہ کس کے اوپر بنے ہیں آن آر ای آر اور اس کو فردر پروسسٹ کیا گیا ہے یہ جتنے انزائمیں بنے ہیں اس کو فردر پروسس کیا گیا ہے اور جہاں پہ فردر پروسس کیا گیا ہے اس کا نام ہے انگولجی اپریٹس تو اس کو جو فردر پروسس کیا گیا ہے جس جگہ کے اندر اس کا نام ہے گولجی اپریٹس یہ جو انزائم ہیں پروسس انزائم یہ جتنے بھی انزائم جو پروسس ہو چکے ہیں گولجی اپریٹس کے اوپر اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ پروسس انزائم بڈڈ آف جو کہ اترے ہیں کہاں سے اترے ہیں بھئی اس بڈڈ آف کس کی طرح اترے ہیں کون سی شکل میں اترے ہیں یہ اس فورمنٹ جس کا نام ہے گولجی ویزیکل اس بڈڈ آف گولجی ویزیکل ان گولجی ویزیکل کو نام دیتے ہیں they are called they are called primary lysosome تو ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ primary lysosome کہلاتے ہیں جو کہ ابھی کے ابھی میں نے آپ کے سامنے سٹرکچر بنا دی ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا بتایا میں نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ جو انزائمز ہیں انزائم یہ بنانے والا کون ہے ر ای آر ہے اس کو فردر پروسس کرنے والا کون ہے گولجی اپریٹس ہے یہ پروسس انزائم جب اترے ہیں تو یہ گولجی ویزیکل کی فورمنٹ میں اترے ہیں اور ان گولجی ویزیکل کو کیا نام دیتے ہیں they are called primary lysosome تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے they are called primary lysosome اس طرح سے بنا اس طرح سے کام کرنے والا یہ آپ کے پاس جو سٹرکچر آتا ہے they are called primary lysosome اب دیکھتے ہیں اس کا رول کیا ہے کیا یہ ہمارے سل کے اندر کام کرتا ہے ہمارے سل کے اندر اس کا کیا فنکشن ہے یہ کیا رول ادا کرتا ہے اجھے تو lysosome ہے اگر دیکھا جائے یہ ہمارے سل کے اندر اس کے کافی زیادہ رول ہوتے ہیں کافی زیادہ رول ہیں پہلا اگر رول لکھتا جاؤں تو یہ recycling کرتا ہے recycling کرتا ہے and renewation کرتا ہے renewation of cell of cell organically جتنے بھی cell organically ان کو recycle کرنا renew کرنا یہ ذمہ داری کس کی ہے lysosome کی ہوتی ہے اسی کا کام ہے degeneration کرنا degeneration of cell cell کو ختم کرنا degenerate کرنا during development process during development process تو development کے وقت اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو cells degenerate ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ کون کرتا ہے دیار called lysosome اس کو پہ ہم نام دیتے ہیں autolysis autolysis تو جو autolysis ہے وہ بھی کون کرتا ہے lysosome کرتا ہے میں example دینا چاہوں گا کہ آپ نے نام سنا گیا ted paul یہ ایک larva ہے froga اس کے اندر پاس ہوتی ہے tail یہ جو tail ہے within the passage of time development کے وقت یہ remove ہو جاتی ہے اور remove ہونے کے بعد ہمارے پاس بن جاتا ہے froga اب جو froga ہے froga larva کے وقت اس کے پاس tail تھی مگر جب froga adult ہو گیا تو اس کے پاس tail نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں remove of tail ہو گئی ہے remove of tail tail ختم ہو گئی ہے ایسے process کو نام دیتے ہیں دیارکول metamorphosis تو یہ جو metamorphosis ہے مجھے یہ بتاؤ کہ metamorphosis کا مطلب آپ اس کی body کا ایک part remove ہو ہے اور وہ remove کیسے ہوا development کے وقت ہو ہے وہ development کے وقت جس نے اس کے part کو remove کیا اس کے سال کو degenerate کی ہے وہ کون سی چیز ہے بھٹا وہ lyso سوم ہوتی اور اس process کو نام دیتے ہیں auto lyso کہتے ہیں اس لئے کے پاس اس کا role ہے کہ remove release of enzyme cell کے باہر release of enzyme enzyme کو باہر خارج کرنا کس کے لئے for extra cellular digestion extra cellular digestion تو extra cellular digestion کے لئے باہر جو enzyme خارج کر کے digestion کرواتا ہے وہ بھی کون ہے lyso سوم ہوتا ہے اب اسی کا role ہے phagocytosis کرنا phagocytosis کو perform کروانا phagocytosis کا مطلب ہوتا ہے cell eating process cell eating process cell eating process جو کرواتا ہے وہ بھی کون کرواتا ہے lyso کرواتا ہے جیسے for example یہ excel ہے یہ excel ہے اور کوئی بھی food آتا باہر سے foreigner part کوئی بھی اندر آتا ہے تو یہ physical کی format میں اندر آتا ہے تو جب physical کی format میں یہ اندر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے تو یہ خوراک ہے تو خوراک جو ویزیکل بن جاتا ہے اندر کی طرف جب یہ اندر خوراک کو لے کے جاتا ہے they are called food vacuum ہم اس کو نام دے دیں گے یہ food vacuum ہے جب یہ food vacuum بن گیا تو food vacuum کو آگے جا کے اس کے اندر کے خوراک کو food جو digest کرے گا وہ digest کرنے کے لئے اس کے ساتھ lysosome attach ہو جاتے ہیں یہ lysosome fuse رہنگے اس food vacuum کے ساتھ یہ جو lysosome ہے at this time یہ primary lysosome ہے تو primary lysosome اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے attach ہو جائیں گے اور primary lysosome اس پورے کے پورے food particle کو چھوٹے چھوٹے pieces میں digest کریں گے fuse ہونے کے بعد اس چھوٹے چھوٹے پیسیز میں digest کریں گے جب یہ digest کر دے گا جب lysosome کام کرے گا fuse ہونے کے بعد اس structure کو نام دے دیں گے scandry lysosome scandry lysosome کا نام دیں گے وہ food particle اس کو absorb کر لے گا سائل اس کو absorb کر گا سائٹو پلازم کے اندر باقی جو بت جائے گا waste اس کو باقی طرف خارج کر دے گا تو phagocytosis میں ہم نے کیا کیا ingested food جتنا بھی خوراق ingest ہوا ingested food in cell stored اس کو store کیا گیا جتنا بھی خوراق ہے stored in vesicle کس کے اندر vesicle کے اندر this vesicle is called یہ جو vesicle اس vesicle کا نام کیا ہوگا this vesicle is called food vacu ہم اس کو نام دے دیں گے یہ کیا ہے food vacu کہلاتا ہے جیسے یہ آپ کے پاس کیا آگیا food vacu the primary lysosome جو primary lysosome ہوگا the primary lysosome fuse with کس کے ساتھ ہے جو گا food vacu کے ساتھ now this structure is called اب یہ جو structure بنے گا یہ جو آپ کے پاس structure بن گیا اس کے اٹیچ ہونے کے بعد this structure is called scantry lysosome ہم اس کو کیا نام دیں گے scantry lysosome کا نام دیں گے اب ہوگا کیا then food begin to digest جو خوراق ہوگا وہ start ہو جائے گی digestion کے لیے then food begins to digest تو اس طرح سے جو digestion start ہو جائے گی یہ پورا جو process دیں phagocytesi اور phagocytesi جو کرواتا ہے وہ کون ہے آپ کے پاس lysosome ہوتا ہے اس کا ایک اور بھی role ہے اور وہ role ہے کہ اپنی ہی چیزوں کو خود ختم کرنا اور ایسے process کو نام دیتے autophagocytosis 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 کا اگر مطلب دیکھا جائے اس کو کہتا ہے self eating process self eating process اچھے بیسک بھی دیکھا جائے ایک چھوٹا سا question بھی ہے اور آپ کو بتاؤں گا اس concern بھی اگر ایک انسان exercise کرتا تو exercise کے وقت آپ muscles کے cell بہت زیادہ energy بناتے ہیں اس energy کو بنانے کے ذمہ داری mitocond کے کے پاس ہے جب آپ exercise نہیں کرتے تو mitocond limited ہوتے ہیں جب آپ exercise کرتے تو mitocond کی تداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ energy زیادہ چاہیے اور جب بڑھ جاتی ہے تو دوبارہ جب آپ exercise کو روک دیتے ہیں جب آپ نہیں کر رہے ہوتے وہ اتنے زیادہ mitocond کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی organism موجود ہے جو کہ اس کو ختم کرتا ہے اور وہ ختم کرنے والا کون ہوتا ہے لائسوسوم ہوتا ہے تو ایسے process کو نام دیتے ہیں ایسے autophagocytosis تو autophagocytosis میں کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھ ان wanted structure جو ضرورت نہیں ہے یا old کہہ دو یا worn out part of cell کیا کرے گا اس کے ساتھ unwanted structure کے ساتھ old part کے ساتھ اور engulf اس کو نگلے گا and digest کس کے ذریعے سے buy lysis ہوں تو ایسے process کو نام کیا دیتے ہیں جو کہ unwanted structure کو ختم کرنے this process is called phagocytosis تو یہ جو process ہے اس process کا نام ہے phago sorry phago کہہ رہا ہوں autophagocytosis autophagocytosis تو ایسے lysosome کا نام کیا ہوگا such lysosome is called such lysosome is called autophagocytosis ہم اس کو کیا نام دیں گے autophagocytosis تو آپ کو پتہ یہاں پہ جو lysosome کام کرتا اس کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں scandry lysosome scandry lysosome تو جہاں بھی active آپ کے پاس نظر آتا ہے lysosome scandry lysosome جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب وہ اپنی چیزوں کو ختم کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کا ایک اور بھی مقصوص نام ہے autophagocytosis یا آپ اس کو کیسے تھے scandry lysosome اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر lysosome نہیں ہوگا تو کون کون سے ڈیزیز ہو سکتی ہے ہم اس کو story ڈیزیز کہتے ہیں تو وہ ہمارا اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ بتاؤں گا کہ without lysosome یا lysosome کی خرابی کی وجہ سے کون کون سی جیسے کی اوپر ڈیزیز ہو سکتی ہے سکتی